موسیقی میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور شروع میں میں یہ چاہوں گا کہ جو حالات ہیں ملک پاکستان کے سیلاب جو آ رہا ہے جگہ جگہ چاروں صوبوں میں جو ہے وہ سیلاب سے تابعہ کاری ہے جو ہیں اس کی وجہاریوں ساری ہیں اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں سے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بات ہونی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے ہمیں کہ جو لوگ بھی مخیر حضرات ہیں یا جو بھی میڈل کلاس لوگ ہیں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ دیگر تنظیمات جو کام کر رہی ہیں سلاب زدگان کے لئے ان کی مدد ضرور کریں جن میں سر فیرست ہم دعوت اسلامی کا شعبہ ہے ایف جی آر ایف اس کا تذکرہ کر لیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں ٹی ایل پی ہو گئی جی ڈی سی ہو گئی اور سیلانی ویل فیر سمیت اور دیگر بھی جو ہیں وہ ویل فیر جو ہیں تنظیمات جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ خود نہیں بھی جانا چاہتے تو ان تنظیمات کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ سلاب زدگان کی مدد کر سکیں ورنہ اگر آپ اپنی استطاعت رکھتے ہیں آپ خود بھی ان علاقوں میں جائیں جو مخیر حضرات ہیں اور لوگوں کی مدد کریں اور بلا تاخیر آپ پرگرام کی جانی بڑھیں گے علامہ صاحب سے سب سے پہلا سوال جو وظیفہ ہے وہ میں یہی معلوم کرنا چاہوں گا کہ لوگ پریشان ہیں حضرت سلاب میں گھر بہ گئے ہیں لوگوں کے مال مویشی بہ گیا ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے مسیبت جو ہے وہ بہت تباہی ان کے اوپر ہے تو ان تمام جو ہے تباہی مسیبت سے بچنے یا کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں جس سے اس میں کمی واقع ہو سکے سب سے پہلے جو سلاب زدگان ہیں ان کے مطالق یہی بات کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دیکھیں یاد رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے اور پھر امتحان مبتلا فرماتا ہے اور جب بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے بعض اوقات حسن بھائی ہوتا ہے یہ کہ بندے کو وہ درجات نہیں مل پاتے اپنے آمال کی وجہ سے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصائب و علام میں جب مبتلا فرماتا ہے ان مصائب و علام پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے تو اس متعلق یہ کہوں گا پہلی بات صبر کریں اور نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اے زندہ رکھنے والے ایک قائم رکھنے والے یا حیو یا قیوم اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے گا اچھا یہ آپ نے یا حیو یا قیوم یہ پڑھنا ہے اچھا یہ کوئی اس کی تعداد ہے کہ مطلب اتنے دن پڑھنا ہے اس ٹائم پڑھنا ہے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے یا بس یہ اس کا روانی رہے اس ورد کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے جب بھی آپ کو جیسا بھی وقت ملے بھلے آپ باوضو ہو یا بے وضو ہو آپ یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے گا اچھا اچھا ہم جو ہے وہ چلتے پڑھتے اٹھتے بھی جو ہے وہ ورد میں رکھ سکتے ہیں اچھا چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوالات بھی کافی آئے ہوئے ہیں مگر آج سلام متاثرین جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ ضروری طور پر اس کا وظیفہ بھی معلوم کریں اور ہمارے جو ہے وہ سٹاف کے ایک ممبر ہیں انہوں نے بھی ہم سے ایک وظیفہ بولا ہے تو وہ بھی میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ اس کا ہی بتا دیں کہ شادی کے اندر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں لوگوں کے لئے نا کہ رشتہ لگ رہا ہے مگر کچھ مسائب آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں بیچ میں کوئی راضی نہیں ہو رہا کبھی ایسی صورتحال بن رہی ہے یہ مالی معاملات ہیں تو اس کا کیا ہے کہ جلد جلد نکاح ہو جائے شادی کا وظیفہ بتائیے گا اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے جو صورت موار کا نازل فرمائے قرآن مجید میں سب سے پہلی صورت صورت الفاتحہ جسے صورت شافیہ بھی کہا جاتا ہے مطلب شفا دینے والی کہ تمام امراض کے لئے تمام پریشانیوں کے لئے مجرب ہے اور سب سے بہتری نمل یہ ہے کہ پہلے تو پہلی بات پانچوں نمازوں کی پابندی کریں پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ چالیس مرتبہ صورت فاتحہ کا ورد کریں چالیس مرتبہ کو ایک ٹائم مقرر کر لیں اور چالیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ لیجئے مشکل سے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس وظیفے کو پڑھ لیجئے دس سے پندرہ منٹ کتنے چالیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ لیں کوئی بھی ایسا وقت ہو جس میں تلاوت قرآن کرنا ممنوع نہ ہو جیسے جو زہوے کبرہ کا وقت ہوتا ہے یا اس کے علاوہ زہوے کبرہ کا وقت ہوتا ہے کہ مطلب جب زہوے کا وقت شروع ہوتا ہے تقریبا چالیس منٹ پہلے جس کو زوال بھی کہلیں جی زوال کا بھی کہا جاتا ہے اور زہوے کبرہ بھی کہا جاتا ہے زہوے کبرہ کے وقت تداوت کرنا کوئی ممنوع قرار دیا ہے علماء کرام نے اس کے علاوہ کسی وقت میں چالیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھیں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اچھی اور نیک جگہ رشتہ ملنے کی دعا کریں اللہ تبارک وطالعہ نے انشاءاللہ جل سے جت اچھی جگہ مناسب جگہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے اچھا یہ روز چالیس زفا پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے یہ بھی یہ بلا ناغہ اکتالیس زندہ کی وظیفہ کرنا ہے اکتالیس زندہ اکتالیس زندہ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنا ہے بلا ناغہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جل سے جل آپ کو اچھا رشتہ مل جائے گا اچھا نور احمد صاحب ہیں کراچی سے ہمارے انہوں نے ہمیں میسیج بھیجا ہے کہ یہ وظیفہ شامل کر لیں کہ غصہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے گھر میں کوئی بھی معاملات ہو رہے ہیں تو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں کہیں جا رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بائیک پہ بھی ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں ذرا سا کٹ مار دے یہ تھوڑے سا ایسا معاملہ ہو جائے پانی آ جائے تو غصہ آ جاتا ہے اور بات بات پہ کسی نہ کسی انسان کی عادت ہوتی ہے کہ غصہ بہت جلدی آتا ہے تو غصے سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیے غصے سے بچنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پہ اشارہ فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ قرآن مجید کے چوتھے پارے کے چوتھے رکو میں آیت مبارکہ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اس آیت مبارکہ کا بڑھ کریں یا اگر اس آیت مبارکہ یہ تو سکتے شاید کوئی اگر حافظ قرآن نہ ہو تو اس کو اس آیت مبارکہ پڑھنے میں دشواری ہو یا یاد کرنے میں دشواری ہو اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مختصرن اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب بھی غصہ آئے تو غصہ آنے کے بعد فوراً اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھیں اور ایک گلاس پانی پی لیں یا جتنا بھی آپ پانی پی سکتے ہیں یہ وظیفہ اس کا آعوذ باللہ بن شیطان عجیم پڑھیں اگر آپ پانی پی سکتے ہیں تو ایک گلاس پانی پی لیں یا اس کے علاوہ یہ بھی بزرگانی دین نے علاج بتایا کہ اگر آپ کو غصہ آیا اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ بیٹھ جائیے اگر بیٹھے ہوئے تھے تو لیٹ جائیے کہ اس سے پوزیشن تبدیل ہوگی تو آپ کی خون کی روانی کیونکہ جب غصہ آتا ہے غصے میں انشاءاللہ کمی واقع ہوگی اور میں یہ اپنے ناظرین اور سامائین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے سکین پر نمبر چل رہے ہیں اگر آپ اپنا کوئی بھی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی معاملات ہیں تو آپ ہمیں بزر یہ ہے وارس اپ میسج جو ہے آپ اپنا وظیفہ معلوم کر سکتے ہیں ہمیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم آپ کا جو وظیفہ اس کو شامل کریں گے اور علامہ صاحب سے وظیفہ معلوم بھی آپ کو ہو جائے گا اور آخر میں چونکہ میں بلوچستان میں جو حالات ہیں پنجاب ہو گیا تونسہ شریف راجنپور ادھر جو سیلا متاثرین ہیں چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے مگر میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت مصیبت میں ہمیں بڑھ چڑھ کے ان کی امداد بھی کرنی چاہیے مدد بھی کرنی چاہیے تو چاہوں گا کہ حضرت اینڈ میں جاتے جاتے کوئی مختصرا دعا بھی کر دیجئے ان کے لئے آسانی کے لئے اور اگلے ہفتے رات نو بجے آپ سے اسی محبت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے آر این این نیوز الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید المنسلین یا شافی الامراز یا دافعی بلیات یا رب الزبجل جو ہمارے بھائی سیلاب سے متاثر ہوئے یا اللہ ہماری جو بہنیں سیلاب سے متاثر ہوئے یا اللہ عزوجل ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے یا اللہ عزوجل ان کے مال و اسباب سیلاب میں بہن گئے مویشی حلاق ہو گئے یا اللہ یہ خود تباہ و برباد ہو گئے یا اللہ عزوجل انہیں یا اللہ عزوجل ان تمام کا اچھا نعم بدل عطافہ یا اللہ عزوجل تُو نے ان کو پر جو آزمائش ان کو دی یا اللہ عزوجل ان کو سبر کرنے کی توفیق یا اللہ یہ سبر کریں یا اللہ ان پر عجر عویم اتافر یا اللہ عزوجل ہم تمام کو یا اللہ عزوجل اپنے ان بھائیوں کی یا اللہ مسلمان بھائیوں کی یا اللہ خوب امداد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ جتنے مسلمان تمام عالم اسلام کے مسلمان جو بھی یا اللہ پریشان حال مصیبت زدہ ہیں تمام کے حالات پر رحمت کی نظر فرما وصل اللہ تعالیٰ محمد لا الہ الا اللہ